اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کریں گے گریڈی الگورثمز کے اوپر کمپیٹر سائنس میں گریڈی الگورثم پڑا بیسیکلی رینفورسمنٹ لننگ کے اندر ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی اپریشن پرفارم کریں تو اس کے بعد اس کو ریوارٹ کریں یا پنشمنٹ کریں ریوارٹ سے وہ مزید سیکھتا رہے گا اور اس بات کے اوپر اس اپٹیمائزیشن کے اوپر کنورج ہو جائے گا گریڈی الگورثمز کا زندگی میں بڑا فائدہ ہوا وہ کہتے ہیں نا آپ کے ہاتھ میں بڑھ ان دی تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ فیصلہ نہ کرنے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کسی چیز میں فیصلہ ہی نہیں کر پاتے پاکستان رہیں یا امریکہ چلے جائیں باہر جنب نہیں جائیں گے تو بچے کیسے پڑھیں گے کیسا ماہول ہوگا یہ جوب کرنی ہے سوچ کرنی ہے ادھر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے وہ لوگ جنرلی بڑے نقصان میں رہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ کونسی چیز آپ کے ہاتھ میں جو آفر آپ کے باہت میں آپ لے لیجئے دنیا کی کسی بھی جگہ میں جاتے ہوئے کوئی شخص آپ کو روک سکتا ہے مطلب آپ اس کی طرف جا رہے ہیں تو آپ وہاں داخل ہوتے ہوئے کوئی شخص آپ کو روک سکتا ہے نکلتے ہوئے کوئی نہیں روک سکتا آپ ایک کمپنین جوئن کرنے آپ کو نہیں پسند آتی ہے ایک مہنے بعد ریزائن دے دیجئے کون آپ کو منع کرے گا کوئی گن پوئنٹ کے پر تو آپ سے کام نہیں کروائے گا تو اگر اب یہ گریڈی الگرثم کو اپنے زندگی پر ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اس لئے گریڈ نہیں کر رہا کہ آپ سوت کھالیں آپ حرام کی طرف چل پڑے گریڈی نیس سینس کر رہا ہوں جس میں آپ ڈیسیشن میکنگ کر سکیں جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کے پر کام کرنا شروع کر دیں اور کچھ نہیں ہوگا تو وہاں سے آپ جو ایکسپیرینس گین کریں گے وہ ایکسپیرینس کہیں نہیں کہیں آگے زندگی میں کہیں مل جائے گا آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں آپ کوئی ڈیسیشن لے رہے ہیں آپ کوئی پرچیس کر رہے ہیں آپ کوئی جوب کر رہے ہیں تو جو چیز آپ کے سامنے آ جائے اس کے پر کام کر لیا کریں یہ پڑی اچھی دعا ہے وہ حضب العظم کتاب میں ہمیشہ سے جس کرتا ہوں اللہم آخر لی وختر لی اللہم یا میرے لئے جو چوئیس بہتر ہیں آپ وہ ہی کر دیں مگر دس راستے کھلے ہی نہیں میرے سامنے جو ایک بہتر راستہ وہ کھل جائے باقی نوپنیا بن کر دیں تو آپ کو زیادہ چوئیس رہتی نہیں ہے آپ زیادہ کنفیوز ہوتے نہیں ہے دو چوئیس ہی دوں گے تو آپ استخارہ کریں گے استشارہ کریں گے جو اسی ایک سامنے آئے گی تو کیا کریں گے اللہ سے دعا کریں وہ اس کو استعمال کر لیجئے تو آپ دیکھئے اس گریڈی الگورثم کو اپنی زندگی میں کب کہاں کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے ڈیسیشنز ہماری زندگی کے اس گریڈی الگورثم کی مدد سے بہ آسانی حل ہو سکتے ہیں آپ کے پاس آپ جو سلاش کرنا ہے آپ نے بیس جگہ پر اپلائی کیا ہوا ہے ایک جگہ سے آپ کے سیلیکشن ہو گئے وہاں جوئن کر لیجئے آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے آپ نے کوریا بھی اپلائی کیا ہے جاپان بھی کیا ہے نیوزی لینڈ بھی کیا ہے اسٹیلیا بھی کیا ہے امریکہ بھی کیا ہے سب سے پہلے ایڈمیشن اگر آپ کا آگیا امریکہ سے امریکہ چلے آئیے کوریا سے آگیا کوریا چلے آئیے ایک سال بعد وہاں سے آگی چلے آئیے گا ابھی جو آپ کو ایڈمیشن دے رہے ہیں وہ سال بعد جب آپ کوریا سے مانسٹرز کر چکے ہوں گے تو کیا ایڈمیشن نہیں دیں گے ابھی جو آپ کو جوب دے رہا ہے سال اگر آپ جاپان میں لگا کر آ جائیں گے تو کیا آپ کو جوب نہیں دیں گے آپ میں اضافہ یہ ہو رہا ہے اپنی سکلز میں پروفیشن میں ایکسپیرینس کے اندر تو زیادہ مجھ سوچیں جو چیز سامنے ہے اس کو پکڑ لیجئے اور آگے چلنے لگ جائیے ہم شیخ دھون رہے ہیں منٹر دھون رہے ہیں ہمیں ملنے ہی رہا ملنے ہی رہا بیس سال اس میں نکال دیتے ہیں بھائی جو سامنے مزید کی مولوی صاحب ان کو تو کم سے کم پکڑ لینا وہ بھی سرد سب کے اویلیبل ہیں جا کے ان سے اپنی نماز کا اوڈٹ کروالے ہیں جا کے ان سے اپنے عقیدے کا اوڈٹ کروالے ہیں جا کے ان سے قرآن کی تجویر تلفز صحیح طریقے سے سیکھ لیجئے یہ کام تو کر لیجئے اس سے نکلیں گے اللہ کور دے دے گا میں میکسیکو میں گیا وہاں ایک کہاوت تھی کہ تو جب آپ ریڈی ہو جائیں گے تو قدرت کوئی نہ کوئی ٹیچر آپ کو دے دے گی دیکھیں جب بچہ جوان ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتانا نہیں پڑتا جا کے جی امبو میں جوان ہو گیا ہوں محلے والے آ کے بتا جاتے ہیں کہ اس کی حرکتیں صحیح نہیں اس کا کچھ کر لو تو جب آپ اپنے آپ پر کام کرتے رہیں گے سر چکا کے آگے بڑھتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ قدرت آپ کو خود گھر سے اٹھا کے لے جائے گی خود کام کروائے گی آپ کو لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑے گا لیکن اس کی ریڈی الگورتم کو ویکیر ویڈیا پر سرچ کریں کمپیٹر سائنس میں سرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر ضرور پڑھیں اور دیکھئے اپنی زندگی کے اندر آپ کس طریقے سے اس کا اطلاق کر سکتے ہیں ایمین کھانے کے اوپر لوگ دو دو گھنٹے یہ سوچنے پر لگا دیتے ہیں فوٹ پانڈا سے کونسی چیز اوڈر کرنی کونسی نہیں کرنی جو چیز ابیلے والے آرام سے کھا لیجئے باقی زندگی میں بہت سارے کام ہیں اپنی لائف کو سمپلیفائی کر لیجئے کپڑوں کے اوپر کھانوں کے اوپر گاڑی کے اوپر جانے کے اوپر انٹرٹینمنٹ کے اوپر ویکن پر کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں پر اتنے گھنٹے ہمزائے کرتے ہیں جو سارے کے سارے بچائے جا سکتے ہیں اس گریڈیل گرتم کی وجہ سے امید ہے آپ اس کو ضرور پڑھیں گے اور اس کا اطلاق اپنی زندگی پر ضرور کیجئے گا آپ کو فائدہ ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی